بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین بہت خاص عمل لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں دوہزار اکیس کا پہلا خطرناک چاند گرہن کا خاص بذیفہ لے کر آپ سے شیئر کر رہے ہیں چھبیس مئی بروز بودھ کو دنیا مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب جائے گی اس خاص دن اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں کو آفات سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھے اس خاص دن آپ نے یہ مختصر سا حلقہ سا صدقہ لازمی کر لینا ہے اور ساتھ میں چاند گرہن کا یہ مختصر اور خاص وذیفہ ضرور کرنا ہے ناظرین و حاضرین ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین و حاضرین سے گزارش کر دی چلوں کہ بچوں اور بڑوں کے لیے گھر بیٹھے آن لائن قرآن کریم کا آغاز آسک وضائف ٹیچر چینل سر انجام دے رہا ہے آسک وضائف ٹیچر چینل پہلے درود پاک کی بہت خوبصورت اور بابرکت محفل سر انجام دے رہے ہیں جس میں ہر جمعہ المبارک کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے نظرانے تحفے دھیجے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی سعادت مندی کا کام شروع کر رہا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے حالانکہ بڑی عمر کی خواتین کے لیے بھی گھر بیٹھے آن لائن قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے آسک وضائف ٹیچر چینل نے ایک اکیڈمی بنائی ہے جس کا نام خوزیفہ قرآن اکیڈمی رکھا گیا ہے وہ افراد وہ اسلامی بینے جو پردے کی وجہ سے گھر کے اندر پابند ہے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی پردے سے مجبور ہیں اور اس وجہ سے اس بہت بڑی پریشانی کا سامنا اٹھا رہی ہیں کہ قرآن پاک جیسی بابرکت اور عظیم کتاب کی تعلیم ان کے ذہنوں پر نہیں پہنچ رہی تو ایسے تمام بچوں ابڑوں اور تمام خواتین کے دل انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ اور منور ہو جائیں گے جو جو ناظرین و حاضرین اس خاص قرآن پاک کی تعلیم کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر موجود ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ جب رابطہ کریں گے تو بہت ہی بہترین موقع ہوگا کلاس کا دورانیہ تیس میٹ روزانہ ہوگا اور آپ کو اس میں تمام بچوں بڑوں کے گھر بیٹھے قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن پاک مکمل نماز چھیکل میں وضو اور خسر کا مکمل طریقہ نماز روزہ زکاة اور استحارہ کے بارے میں بھی بالومات ملتی رہیں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس خاص مقصد کے لیے گھر بیٹھے اپنا قدم آگے بڑھائیں انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور بہت ہی جلد آپ کے بچوں کے دلوں کو قرآن پاک جیسی بابرکت تعلیم سے آراستہ اور منور فرمائیں گے موازز ناظرین و فاظرین چاند گرہن دوہزار اکیس چھبیس مئی اور بروز بودھ کو ہو رہا ہے سورج یا چاند گرہن کا حاملہ خواتین کی صحیح پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن اس پرانے دور میں اس عام دور میں تمام بڑی عمر کی خواتین کی یہی تحقید آرہی ہے کہ حاملہ خواتین گھر کے چاند گرہن یا سورج گرہن کے دوران گھر سے باہر نہ نکلیں اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں آ رہی ہیں لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن و احادیث میں سورج یا چاند گرہن پر کیا تحقید کی گئی سورج گرہن یا چاند گرہن انسانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک اور اسرار معمارہ رہا ہے جس کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں مشہور ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن حاملہ خواتین کے لیے بہت منحوس ثابت ہوتا ہے بڑی عمر کی خواتین ہمیشہ سے یہی تحقید کرتی آ رہی ہیں کہ حاملہ خواتین گھر کے باہر نہ نکلیں گھر کے کام کاشتی بھی احضراز کریں قیمتی اور تیز دار آلات کا ہر گیز استعمال نہ کریں کینچی چھوئی جیسے بغیرہ واہرہ ایسے میں یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ سائنسدان اس بارے میں کیا کہتے ہیں لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئی طریقے کار پر عمل کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس دوران چاند یا سورت جب لگی اس دوران اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں قصر سے توبہ استغفار کریں نماز کی بابدی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کریں کیونکہ سورت یا چاند کا گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب سورت یا چاند گرہن لگتا ہوا آپ کو محسوس ہو تو آپ اس وقت گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ اس حالت میں سورت کو دیکھنا یا چاند کو دیکھنا آنکھوں کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہ صرف حاملہ خواتین ہی کے لیے نہیں بلکہ گھر کے باقی افراد کے لیے بھی ضروری ہے کہ سورت گرہن کی دوران سورت کو دیکھنا آنکھ کو بے پناہ نقصان پہنچا سکتا ہے اس وجہ سے آپ پرہیز کر کے گھر کے اندر بیٹھیں اور اس کی ساتھ ساتھ نماز و اذکار پر بھی توجہ دیں ساتھ میں نوافل ادا کریں انشاءاللہ اسی صورت میں کسی کسی کی کوئی پریشانی اور کسی کسی کی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا معزز ناظرین و خاضرین اس خاص بزاعت کے ساتھ ساتھ آپ نے صدقہ لازمی کر لینا ہے انشاءاللہ آپ سے ہر قسم کی پریشانی مصیبت اور تکلیف ختم ہو جائے گی آپ نے اللہ تعالیٰ کے خاص نام یا رضا کو یا قریم جب چاند گرہن لگنا شروع ہو جائے آپ کو محسوس ہو کہ چاند گرہن لگ رہا ہے تو آپ اسی وقت باوض حالت میں کسرت کے ساتھ استغفار کریں جب اپنے رب سے کسرت سے استغفار کر لیں گے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں گے اپنے گناہوں پر شرم محسوس کرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے اور یا رضا کو یا قریموں کا ایک ہزار مرتبہ غیر شروع کر دیں اور دو رکت نواز نواز الحاجت ادا کریں اور اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے لئے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ تمام مصیبتوں سے تمام پریشانیوں سے تمام ٹینشنوں سے آزاد ہو جائیں گے ہر مشکل سے مشکل ترین کام بھی آپ کے لئے آسان بن جائے گا اس کے ساتھ ساں ناظرین آپ نے حسب توفیق گوشت خرید لینا ہے اور اس کا صدقہ کرنا ہے اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے کہ آپ گوشت خرید سکیں تو اس کے علاوہ آپ گندم کے یا چاول کے دانے لے لیں اور ان دانوں کو مٹھی بھر لے کر ان پر اللہ کے یہ دو خاص نام یا رضا کو یا کریموں پڑھ کر پھونک ماریں اور وہ دانیں چڑیوں کے آگے ڈال لیں فرندوں کے آگے جب آپ وہ دانیں ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کا سب سے بڑا صدقہ ہوگا اور اس صدقے کے بدلے آپ کی ہر پریشانی ہر مسئلیت خاتم ہو جائے گی کیونکہ صدقہ ہر بلا کا بند ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خاص ویڈیو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کر کے ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اجازت چاہتے ہوں اپنا حیال رکھئے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ